انہوں نے یہ اوڑڈال ہے اسی واس میں کہا ختم آتی کے پاؤں میں سب کا پاؤں لے اوڑڈا بنا لے اوڑڈا ٹان کی عمد تک لے وڑڈا نہیں آندہ اوڈا گلا خراب ہے ہاں بول نہیں سکتا سٹیمنا نہیں ہے پریزی کھانا کھاندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کلپ چھوٹا رہے بنا دے کہ یہ بچہ میرا ہے میں اس کو لانچ کر رہا ہوں اس کی ہار میری ہار میری ہار فرقے کی ہار اور وہ دیکنے نے دیوبان کا تحقیش مانی صاحب بریلویوں کا مفتی منیر صاحب یا علیہ السکادری صاحب بھی چلو کر رہے اور اہل عدیس کے ساجد میر صاحب اور آفیس صاحب اور شیعہ سے ساجد نکوی صاحب اور بھئی چھوٹے سے بات ہی نہیں ہوئی کہ جس تحریک کا نہ تو دفاع کر سکتا ہے نہ اس کو ثابت کر سکتا ہے اس تحریک کو بچانے کے لیے باطل شرطے لگانا فلان کی تائید لے کر آؤ بھئی تیری تائید جو ہے وہ ہم کسے ٹونی بلیر سے مانگ لے تیری تائید جو ہے وہ کلنٹن سے مانگ لے تیری تائید باراک و باباں سے مانگ لے جو بائٹن سے اس کی تائید مانگ لے کہ جی ہم تب تُسے گفتگو کریں گے جب جو بائٹن جو ہے وہ تیری تائید کر دے مجھے بتایا نا جی میں نے جی یہ تحقیقی کام کیا کہ میں جی زاکر نائک سے بھی بڑھ کروں اللہ کی قسم ہے زاکر نائک یہ برابری کی بات کرتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں شاید میری اس بات کین کو بڑی تکلیف ہو میں زاکر نائک کے گوز اس کے پد کے برابر بھی اس کو نہیں سمجھتا ہاں یہ لائیو دنیا سن رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی مکتبہ یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت پشیدہ قوت نہیں ہے یا اہمی فضول میں آئی ایس آئی یا ملٹر انٹیلیجنس یا ایسی ایجنسیوں کے انٹیلیجنس کے یا مختلف اداروں کے نام لیتا ہے اس کے پیچھے ابلیس ہے یہ ننہ دجال ہے انا اعوذ باللہ بن ذالکہ یہ اگر نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتا نا تو یہ عبداللہ بن عبی کا چہتا ہوتا یا ابو جال ننہ سوال ہے اس کی لانچنگ کا کیا مقصد ہے اور یار یہ اس کو کسی نے لانچ نہیں کیا اس کو ابلیس نے لانچ کیا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی مکتبہ یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت پشیدہ قوت نہیں ہے یا اہمی فضول میں آئی ایس آئی یا ملٹی انٹیلیجنس یا ایسی ایجنسیوں کے انٹیلیجنس کے یا مختلف اداروں کے نام لیتا ہے اس کے پیچھے ابلیس ہے یہ ننہ دجال ہے میں نے اس کو کئی دفعہ کہایا کہ یہ دجال ہے یا ننہ مدودی بھی میں نے کسی وقت میں کہایا ہے لیکن علامہ مدودی جو ہیں وہ ایک عظیم شخصی یہ تھے یہ تو انتہائی گھٹیا بد زبان بندہ ہے علامہ مدودی جو ہیں وہ تو اخلاق اسنا کے فاضل تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ابلیس ہے اور دجال ہے یہ دجال ہے دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں ہوتا ہے تو میں ابو قصر عمر عثمان میں سے ایک ہوتا ہوں یہ کہا ہے یہ اگر نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتا نا تو یہ عبداللہ بن عبی کا چہتا ہوتا یہ ابو جال ننہ ابو جال ہوتا ٹھیک ہے پیارے بھائی شہابہ کرام کے رستے پہ چلنا یہ فہمِ صلف ہے فہمِ صلف کے تو یہ قریب بھی نہیں پھٹکتا ہم نے تو کئی دفعہ اس کو کہا ہے کہ جن آیات اور احادیث کو تم بیان کرتے ہو اور جو اس کا مانا لیتے ہو وہ مانا صلف صالحین نے کیوں نہیں لیا اور جو صلف نے مانا لیا ہے حافظ ابن عجر نے امام نبی نے اور دیگر آئمہ محدثین نے وہ مانا تم کیوں نہیں لیتے تو یہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے ابو بکر عمر عثمان میں سے ایک ہوتا یہ بھی اس کی خود پسندی یہ دماغی امراض میں سے ایک مرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سوپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہی تو باتیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ دماغی مریض ہے یار یوٹیوب سے پیسے دنیا کے کئی کافر نہیں لیتے دنیا کے اندر کئی ایسی شخصیات ہیں افراد ہیں آپ یوٹیوب سے معلومات لے سکتے ہیں کہ جو یوٹیوب سے وہ کمائی نہیں لیتے تو ارنی نا لینے والے جو ہیں ہم ان کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیں بڑے سارے علماء ہیں پاکستان کے اندر جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے پیسے نہیں لیتے یہ دیکھیں نا یہ سفر کرے جیلم سے سفر کرے کراچی کا جیلم سے سفر کرے کوئٹا کا ٹھیک ہے اور روزانہ سفر کرے اور پھر یہ پیسے نہ لے تو یہ کمال کی بات ہے بات کی سمجھ آئیے بڑے سارے لوگ ہیں جو میری تقریریں وہ ریکارڈ کرتے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں نے کبھی آج تک ایک پائی پیسہ سوشل میڈیا کی کمائی حاصل لے کی بلکہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان سے کبھی میں نے توفہ بھی نہیں لیا تو یہ کیا انداز ہوا یہ کیا بات ہوئی تو میں کہتا ہوں بھائیہ تیس دن ذرا سفر کرنا دعوت کے میدان میں تیری گاڑی چلے ڈرائیور چلے پٹرول چلے ڈیزل چلے اور پھر ایک مہینہ گزارنے کے بعد کہیں تو کہ لو جی میں نے تو کبھی پیسے نہیں لیے ہم الحمدللہ بیسیوں تیسیوں سالوں سے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کئی ملکوں میں آج تک کوئی مائی کا لال کہہ دے کہ عمر صدیق نے کبھی پیسے کا مطالبہ کیا ہے یا روٹی پانی کا مطالبہ کیا یا عیب نکال ہے لیکن یہ چیزیں ہم بیان نہیں کرتے کیونکہ ہم خود پسندی کا شکار نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دین کا کام لے رہے ہیں دیکھیں مقدس شخصیات کے بارے میں اس طرح کی حفوات کہنا ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذرا میری بات آپ نے تھنڈے دل سے سمجھنی ہے شہنشاہ نکوی انہوں نے سیدنا معاویہ کے بارے میں چند باتیں کہیں تو میں نے لاہور بیگم کوڑ خطاب کے اندر کہا کہ شہنشاہ نکوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اہل بیعت کی محبت اور ان کی روایات ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اہل بیعت میں سے کسی نے حضرت معاویہ کو کبھی سبو شتم کیا ہو جو الفاظ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں جو آپ نظریہ حضرت معاویہ کے بارے میں رکھتے ہیں حضرت علی اور ان کی جو اولاد ہے اہل بیعت میں سے کسی ایک کا یہ نظریہ ہو میں آپ کے گارہ آجاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک بندے نے وہ الفاظ استعمال کیے ہوں جو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے دیکھیں ہم نبی علیہ السلام کے والدین پر جب بات ہوتی ہے تو میں پہلی بات آپ کو کیا کہتا ہوں کہ اس پر صلف صالحین میں باس نہیں ہے جب اس سوال پر صلف صالحین کے درمیان باس نہیں یعنی تئیس سالہ دور نبوت کے اندر کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے خاص آپ کے والدین کے جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں سوال نہیں کیا تو جب صلف کے درمیان یہ سوال نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سوال پیدا کرنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی ایسے ہی کچھ لوگ ہیں علوہیت کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو صلف کے اندر جو سوالات نہیں تھے وہ سوالات کرنے میں بھی فتنہ ہے لوگ والے آنا نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے مومن کا اساسہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر وہ ایسی باتوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتے خون رزی ہوتی ہے ختل و غارت ہوتی ہے اور کسی کی جررت کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان درادی کرنا شروع کر دے اسی طرح کسی کی جررت کیا ہے کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے حضرت محبیہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے اور پھر ایک بات اور بھی دین میں رکھیں جو باغی لفظ کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس کو غدار سمجھا جاتا ہے یا اس کو جو ہے نا معاشرے کا سب سے گھٹیا فرد سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ تصور جو ہے یہ صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا ایک لغوی لفظ استعمال ہوتا ہے استلاحی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک عرفی اس کے اندر فرق ہے مثال آج شیعہ جو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام ہم بھی اس کے قائل ہیں اہل بیت کے لئے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہم قائل ہیں کہ ساتھ اس کی نفی بھی کریں کہ وہ جو معصومیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور امامت کے عقیدے کو نبوہ سے افضل سمجھتے ہیں وہ اس بنیاد پر علیہ السلام کہتے ہیں نسیری ان کو خالق مالک سمجھتے ہیں تب کہتے ہیں علیہ السلام ان کی پنڈنگ کے ذرائع کیا ہیں اہل تشیعہ کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہیں غامدی صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر جتنے بھی شاہد اسلام اور اہل سنہ کے خلاف جتنے بھی طبقات ہیں ان تمام طبقات کے بارے میں مرزا محمد علی جیلمی کا نرم روی ہے منکرینی عدیث کے بارے میں اسی طرح غامدی صاحب کے بارے میں شاہد آرہا مثال اس نے فوراں رجوع کر لیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑا شاہد میں رسول کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے علامہ ویددین جو انڈیا کے ہیں ان کا نظریہ اپنا لینا تو مسلمانوں کے خلاف اور اہل سنہ کے خلاف جتنے بھی طبقات ہیں یہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے ان کے ساتھ میل جو لگتا ہے یعنی دوستیاں اور تعلقات جو ہے وہ رکھتا ہے اپنی بیچاری ذاتی ذاتی اس کی کوئی تحقیق نہیں مجھے بتایا نا جی میں نے جی یہ تحقیقی کام کیا کہ میں جی ذاکر نائک سے بھی بڑھ کر ہوں اللہ کی قسم ہے ذاکر نائک یہ برابری کی بات کرتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں شاید میری اس بات کین کو بڑی تکلیف ہو میں ذاکر نائک کے گوز اس کے پد کے برابر بھی اس کو نہیں سمجھتا ہاں یہ لائیو دنیا سن رہی ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے برابر ہوں یا اس سے بھی اوپر ہوں یا لوگ جو ہے وہ مجھے ان سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں یہ نسبت خاک ربال میں پاک تیری کیا نسبت ہے ذاکر نائک ان کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جو مختلف قسم کے لڑکے ہوتے ہیں دو سال پہلے ایک لڑکے نے کہا جی امام ہے کب ہم چلائیں دیتے ہیں اور فٹے یہ آلو توڑا یہ مو اور مسور کی دال تو بات یہ ہے چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سلف سے اپنی تعدنی پیش کرتا جن روایات کو بیان کر کے زبان درادی کرتا ہے سیابہ تابعین اتباع تابعین آئمہ محدثین کے فام کے بغیر اپنی گندی زبان کے ساتھ الودہ کر کے پاک کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے پھر اسی طرح شیخ ایک سوال ہو رہا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ کے بارے میں بڑی تبرہ بازی کرتا ہے دیکھیں میری بات سنیں شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے نا وہ کیا ہیں جو ان کے بارے میں جاہل ہے وہ بالکل جاہل ہے میں طالب علمی سے لے کر آج کے دن تک جن کتابوں کو مسلسل پڑتا ہوں اور بار بار پڑتا ہوں ان میں شیخین شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ علیہ السلام امام ابن قیم رحمت اللہ ان کی کتابیں شامل ہیں لوگ ان کے بارے میں افرات و تفرید کا شکار ہیں کچھ لوگ ہیں جو ان کو اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا شدید گمراہ ثابت کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو اپنے جیسا بیدتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض بریلویوں نے ان کو صوفی قبوری اور اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کی بعض کتابوں سے اور یہ وہی سے مواد لے کر ان کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ کر چکا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی اس نے شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے بارے میں کوئی بات کی ہو آج کی اس نشست میں میں ایک چیلنج جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے اس کو الگ سے کٹ کر ڈال دینا ہے سوشل میڈیا پر کہ مرزا محمد علی جیلمی سمیت پاکستان کے کسی شخص کو شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ پر کوئی اعتراض ہو جو اعتراض ان کے نزدیک کفر سے تعلق رکھتا ہے یا بدس سے تعلق رکھتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اس اعتراض کی حقیقت کو بھی کھول لیں گے اور شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ شیخ علیہ السلام شیخ علیہ السلام نے کہتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا سچا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جتنے بھی یہ بنی ہوئے پھرکے میں نے ان کے پالورز کو مخدیوں کو توڑ دیا ہے ان کے جو کاروباریوں نے بنایا ہوا ہے اسلام کے ان کے اڈے میں نے بند کر آ دیا ہے اچھا یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ میرے کام سے ان کے اڈے بند ہو گئے ہیں اس کے کام سے کونسا مدرسہ بند ہو گئے ہیں کونسی مسجد بند ہو گئی ہے کونسا فرقہ ختم ہو گیا ہے شیخ جی کہتا ہے کہ میں نے فالورز کو لیا ہے وہ سب مجھے سن کے ہیں اچھا میری بات سنیں آپ اس کے سننے والے کے اندر جو ہے نا وہ تو مخالفین بھی شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میں پانچ میٹ کلیپ بناتا ہوں جس میں دو شیعہ کے خلاف باتیں کہتا ہوں دو دیوبنیوں کے دو بریلویوں کے خلاف باتیں کہتا ہوں اور وہ جو ہے وہ لاکھوں کی تداد میں اس کے ویورز ہوتے ہیں اور وہ پھیل جاتا ہے اور میں کہوں کہ جتنی پذیر آئی مجھے ملی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ملی وہ تو مستقل بنیادوں پر جو ہے نا وہ وہ زہرزنی کر رہے مقدس جماعت کے بارے میں وہ مختلف زاویوں سے جو ہے وہ کام کر رہے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا یہ جو کہنا ہے کہ دکانداریاں بند ہو گئی ہیں ٹھاپے ہو گئی ہیں بتا دے نا کونسا فرقہ ختم ہوا ہے کس کی تداد کام ہوئی ہے کونسی مسجد بند ہو گئی ہے کونسا مدرسہ بند ہو گئی ہے اسی طرح ہی یہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ گجرہ والا میں اپنا جو نا پروگرام رکھے لوگوں کو دعوت دے جیلہ میں رکھے ہم پروگرام کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ بیسیوں تیسیوں سینکڑوں ہزاروں کی تداد میں ہمیں سنتے ہیں کم بھی زیادہ بھی لائف سیشن ہوتے ہیں تو اس کو کہے نا کہ بھائی تو تو گھر میں نماز پڑھتا ہے بقول تیرے تو تو مسجد میں جا کر باجمات نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے تو یہ خود پسندی اس طرح کی جو باتیں اس کے ذہنی مریض دونے کی علامت ہیں کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کوئی مسجد باندھنی ہوئی کوئی مدرسہ باندھنی ہوا ہاں اس کو جو سننے والے ہیں وہ تو کافروں کو بھی کئی سننے والے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس سے بڑھ کر لوگوں کے جو ہیں ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں موجود ہیں شیخ جس طرح بھی اس نے ایک اقرار کیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہتا تمہیں خلیفہ اول یا خلیفہ دو پہتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ احمد قاضیانی کی طرح کو دعویٰ کر دے گا یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں میں نے اسے کہا ہے نا کہ یہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے صحابہ میں سے کسی نے کہی ہوں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ الفاظ جو ہے نا یہ استعمال کرتا ہے نا اگر اس دور میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے یہ منافقین کی صف کے اندر ہوتا یہ رسول اللہ کا خلیفہ نہ ہوتا یہ عبداللہ بن عبی کا خلیفہ ہوتا یہ خارجیوں کا جو ہے نا وہ خلیفہ ہوتا خارجیوں کے گروہ کے اندر ہوتا یا شیعہ کے اندر ہوتا اس کا کیا تعلق ہے اس بے عدب کا اس زبان دراز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ و صفات کے بارے میں جو ہے وہ بندہ گمراہ ہو اور وہ نعوذ بلہ سے عبا کے درجے پر پہنچ جائے جو بندہ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہو اس کے تو پیدا ہونے پر ہی لانت ہے ہم معین لانت کسی پر نہیں کرتے لیکن جو قادیانیوں ختم نبوت کے ڈاکووں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہو اللہ کی قسم اس کے مرنے پر بھی لانت پیدا ہونے پر بھی لانت ہے شیئر اسی طرح اگر یہ کہے کہ میرے ویورز بہت زیادہ ہیں تو مرزا غلامہ اور قادیانیوں نے جھوٹی نبوت کا دعویہ بھی ہے تو کیا اس کو ماننے والے دنیا میں لاکھوں بھی تعداد میں نہیں ہیں وہ تو دعویہ کرتے ہیں قادیانی جو ہیں وہ دعویہ کرتے ہیں ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ انٹرنیٹ پہ نہیں وہ تو واضح سامنے ہیں یہ انٹرنیٹ پہ جھوٹے ہیں آپ کو ڈھار رہا ہے آپ دیکھیں نا ہندووں کے ویورز دیکھیں شکھوں کے ویورز دیکھیں قادیانیوں کے ویورز دیکھیں مہاز کتنا کمزور یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بات ہے جی میرے اتنے ویورز ہیں جی اگر وہ کچھ ہی ان کے کام جو اچھے ہیں ہم پھولو کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمت میں فتنے ہوں گے زنا بھی ہے سود بھی ہے قتل ہے ہر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لیکن سب سے بڑا فتنہ ان اخوف ما خاف ولا امتی نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے العائمت المزلین یہ مذہبی لوگ ہیں گمراہ کرنے والے یہ گمراہی کا امام ہے زال اور مزل ہے اس کی تحریک کا سارا نقصان احل السنہ کو ہے اس کی تحریک کا سارا نقصان دین اسلام کو ہے اس کی تحریک کا فائدہ کن کو ہے قادیانی جو ہیں ان کے بارے میں یہ نرمر ویہ رکھتا ہے تو قادیانی کہتے ہیں اس کو سنو یہ احل السنہ کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں شیعہ کہتے ہیں اس کو سنو ٹھیک ہے تو یہ دیکھے تو صحیح میرے ہمدرد اور خیر خاک ہونے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں موت آجائے کوئی کافر اور کوئی جو ہے وہ بیدتی ہمارا اس طرح کا حمینہ بنے جس طرح کے لوگ اس کے حمینہ بنے ہوئے اچھا میری بات سنیں اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے کیا وہ اصولی اختلاف ہے ایمان کا اختلاف ہے کیا وہ اسلام توحید اور شرک کا اختلاف ہے سنت اور بدد کا اختلاف ہے وہ ایک انتظامی اور سیاسی مسئلے کا اختلاف ہے پہلے آپ اس بات کو تیہ کریں اور جب انتظامی اور سیاسی مسئلے میں اختلاف ہو اور انسان اپنے فہم سے کنوت نازلہ کر دیتا ہے ان کو یہ کنوت نازلہ تو یاد ہے لیکن کیا ان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ کے مقتولین اور میرے گروہ کے مقتولین جو ہیں وہ دونوں جنت میں ہیں حضرت علی کی ایک بات کو سیاکوں سے باگ سے کاٹ کر لے لینا اور جو ان کی بات ہے حقیقی واضح کھلی اس کو چھوڑ دینا ایک اور بات ہے نکتے کی دیکھیں ہمارے والدین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی کے بعد صلاح بھی ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے اچھا صلاح ہو جائے اب صلاح ہونے کے بعد کوئی بندہ تیسرا آکے لڑائی کی باتیں کرے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں کہ صلاح ہو چکی ہے حضرت حسن نے صلاح کر لی حضرت معاویہ سے اور یہ دیوز جو ہیں مذہبی پندت یہ آج تک جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے صلاح نہیں ماننی ہم نے صلاح نہیں کرنی یہ ساری باتیں جو ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کا بھی انکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ بنی آدھا سیدن یہ میرا بیٹا سردار ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح کروائے گا اب صلاح کروا دی شعبہ صلاح مانتے ہیں یہ صلاح نہیں مانتے اہلِ بیعت صلاح مانتے ہیں یہ صلاح نہیں مانتے اب صلاح کے بعد لڑائی کی بات کرنا کبھی اہلِ بیعت نے صلاح ہونے کے بعد حضرت معاویہ کو موضوع سخن بنایا ہو کبھی اہلِ بیعت نے حضرت معاویہ پر یہ باغی گروہ تجھے قتل کرنے والی حدیث جو ہے وہ فیٹ کی ہو اہلِ بیعت نے صلاح کر لی ہے یہ کہتے ہیں ہماری صلاح نہیں ہے یہ صلاح کے بعد آج بھی لڑائیوں کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے شیطان ہونے کے لیے کافی ہیں جی کتنا یہ وقت ہو چکا ہے اشتر نقی کے بارے میں آئے دیس کا کیا موقع ہے چالیس منٹ کافی ہیں کچھ سوال اگلے سیشن کے اندر کر لیں گے کچھ سوال ہیں جو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کریں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ اصولی باتیں ہیں مرزا محمد علی جیل می صاحب بھی ان تمام باتوں کو جو ہے نا سنیں کہ بھئی تیری تاریخ کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے بس سبحانک اللہ و مربنا و بحمدک الشہدول آج کے لیے اتنا کافی ہے